اور پیغمبر دے بات پہلی فقہ وجود ہی چاہیے جس دنہ ہے فقہ آل محمد فقہ اس نوع دنے جتھو دین مصطفیٰ دا پوچھے آ جائے بولے نہیں دوشہ برنا بسم اللہ کرانجی فقہ آل محمد نبی دے بات پھر موحدین توحید پرست آل محمد اور نبی دا دین دا سرے میں جائے ان نوارد مسلمان ہوتے پریشان ہو جائے گا میں بنا کڑا مسلمان ساڑے دین اسلامی نماز واجب ہے بولو جی جی تسی چپ کرو تم ہی واجب ہے بولو تم ہی واجب ہے اور بالخصو جڑی علین ولی اللہ پڑھن علیہ توڑی تے واجب بھی ہے خدا رہا نماز دی پہ بندی فرماؤ نماز کس طرح پڑھئے جی طریقے جدہ جدہ ہر فقہ دا امام دا سرے مثلا پہلی فقہ دا امام کو لگئے ہیں میں مثال دے رہے ہیں نہ نہیں میں لانگا فقہ دا تُسی خود اشارہ سمجھو گی میں پوچھا ہے جی امام صاحب تُسی کیوں بیٹھے ہو جی نبی دا دین دا سنواز میں کہے جی دین سارا نہیں پوچھنا صرف نماز پوچھنی پانک رسول اللہ طریقہ نماز کی آئی کیوں پوچھنا ہے میں کہے جی میں اس وقت پوچھنا تاکہ میں اونج پڑھا جی میں میرے نبی پڑھ دیا تاکہ میری قبول ہو جی اسے کہے جی بالکل دست دینے پاک رسول اللہ ماز پڑھ دیا ہتھ بن کے میں کہے جی کتے بن دیا سینے تیجا ریکھ لیا تسوی پریشان ہو میں پہلی باری پہ بننا خیر یہ کہا سینے تیجا ایک فکاوچ اتھیا جس دا اتمنان ہے کہ اے فکا دا امام نبی دی نماز ٹھیک پہنچا رہے اوہ دے آخر لگے لپے دوسری فکا دا امام کل گیا جی تسیدہ سو پاک رسول طریقہ نماز کی آئی اسے کہے ہتھ بن کے میں کہے جی کتے بن دیا اے تھے انچان لا کوئی فرق پہ گیا جی پہلا اے تھے دوسرا اے تھے این کر کے تیسری فکا دا امام کل گیا جی تسیدہ سو اسے کہے ہتھ بن کے پڑھ دیا لیکن نا اے تھے نا اے تھے زیر ناف بول نہیں رہے تسیدہ جی جی اے اے تھے ترے فکا دا طریقہ ہے ایک اے تھے اے تھے اے تھے چوتھی فکا دا میں نا لے دینا مالکیاں کل گیا امام مالک کل میں پوچھا جی تسیدہ سو پاک رسول اللہ طریقہ نماز کی ایکیمیں پڑھ دیا انوسہ کے ہتھ کھول کے جی مالکی آج بھی ہتھ کھول کے پڑھ دینا تائید فرماؤ میری میں پوچھا جی اوہ تے ترے امام ہتھ بنوارے ہیں تو اسی کھولائے کے اوہ تے ترہوے جھوٹے نے کیوں اس اگے وجہ لکھی یہ وجہ کی اوہ تے کیا میں پیانا ہتھ کھول پاک رسول ہتھ کھول کے پڑھ دیا میں کہے جی اوہ ترہوے بن رہے ہیں اوہ ترہوے جھوٹے نے نا ابو حنیفہ مدینہ دا جم پا رہے ہیں آئے 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 نا امام شافی مدینہ جمعے ہیں توڑی زندگی ہیں نا آمد بن حنبل مدینہ جمعے ہیں اے بار لیا پنڈنج پیدا ہوئے نے تے جناب آ کے امام بن بیٹھے نے میں مدینہ دا جم پاڑا ان جمعے ہیں میں باہ دیا رسول دے تے میں بڑھ دیاں بڑھ دیاں مدینہ دے سارے ہم بننے کے پوچھے جس نو پوچھے وہ دست دیان پاک رسول دے ہتھ کھول کے پڑھ دیا لہٰذا یہ آئے لہٰذا ہتھ کھول کے پڑھ دیا یہ آئے اہلے سنت بھائی تُس ہی زیادہ توجہو جی سیزادے میں نہ کہہ سر میں مسائے پڑھ دوں مسائے بھی پڑھ دیں دا تے میری ڈیوٹی مکمل ہے لیکن میرا دل میں ایک پیغام پہنچا لگا جی چار فقہ نے چون فقہ نے طریقہ مصطفیٰ دن امالدہ جدہ دس ہے ایک دو ترے چار چار فقہ چار امام طریقے چار میں حیرانہ فقہ جعفریہ امام بارہ نے آئے آئے جی سارے بولو حیدری خون میرا معافی اس بندے تے کوئی بندہ ثابت کرے میرے بارہ چون ایک نمی دوجہ نال اختلاف کی تھا جیڑا طریقہ پہلے محمد ہے اوہی آخری ہے انہ دینے کالچ فرکے انہ فیلچ انہ چون دا کول فیل جدائے انہ بارہ دا کول فیل ایک اچھا چلو سنو تُسری سونا رہے ہو جی ایک میں جملہ ہو رہا کھا جی دین ایک فقہ پنچ امام سولہ طریقہ نماز کی یہ تیرہ آ دینے حد کھول کے پڑو ترہ آ دینے بند کے پڑو بولے نہیں نا تُسری انہ دا چوتھا بھی بارہ نالے تو بھلوالا لے چوتھا ہوندہ ہی بارہ نالے آئے 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 جی 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 بسم اللہ کرنہ بسم اللہ کرنہ جی اجاز بھائی بسم اللہ کرنہ یہ چوتھا جتے بھی بارہ نالے تیرہ آ دینے حد کھولو ترہ آ دینے حد بنو اذا مطلب ہے جی رہا حد بن کے پڑو دائے او تینا میں چوئے کتے لائے جانی ہیں جی داداں کتے لائے جانی ہیں وہ اسی حق دار جی توڑیاں داداں دے شبینیچ کوئی نہیں جی وا وا کوئی نہیں جی بول چاہ ایتھے باندہ سواب ہو رہے بولن دہ ہو رہے ثابت ہویا جیڑا ہتھ بن کے پڑ دائے او تینا میں چوئے جیڑا کھول کے پڑ دائے او تیرہ میں چوئے موجو نہ دی جنہ کدی پڑی نہیں او نہ تینا میں چوئے نہ تیرہ میں چھٹی گیاں موجو بسم اللہ کرنہ ایتھویں ضرب المثل نکلی جی نہ تینوں میں بننا نہ لیں تینا میں چوئے کھولنا نہ لیں تیجی نکدی نہیں پڑی اچھا جی ایک آخری سوال تو سیدھا سو جواب دیو تو میں اپنی بات ختم کر لیں اے چار قلتیں بارہ کسرتیں چار تھوڑے نے بارہ چوکھے نے اے اختلاف قلتی چوندہ یا کسرتی چھے بولو کسرتی اختلاف کی لتی چھے نہیں تجربتا اختلاف تھوڑیا چھے نہیں چھوکھے چوندہ اکلا فترتا اختلاف کی لتی چھے نہیں ہاں م우�قار شاہ جی کسرتی چھے تاریخ گواہ اختلاف تھوڑیا چھے نہیں چوندہ چھوکھے ہیں چھے آو پھر میرا سوال پر عیدہ لوگ بیٹھے ہو چار تھوڑے نے بارہ چوکھے نے اختلاف تے بارہ چوندہ مغتار شاہ جی کسرتی چھے تاریخ گواہ ہے اختلاف تھوڑے ہیں چھوڑے ہیں چھوڑے ہیں چھوڑے ہیں آؤ پھر میرا سوال ہے پر یاد لوگ بیٹھے ہو چار تھوڑے نے بارہ چھوڑے نے اختلاف تھے بارہ چھوڑنا چاہیے دی اتھے اختلاف چونچ کیوں ہیں بارہ چھت اتفاق کیوں ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ و علی اللہ من کلمہ دی کے سمیں بھلوالا لیا انہا چونچ اختلاف تھا آئیں بارہ چھت اتفاق تھا آئیں انہا چونچوں ایک بھی نہیں جس اپنی زندگی چھو محمد نو پڑھ دیا بیکیا ہوئے بارہوں نے جنہیں نانے دی کانڈتے بہ کے بیدے رہے ہیں نانہ پردہ کی آئیتے پردہ کی اللہ 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 میں بسم اللہ کر رہا ہوں انہا بارہ اتفاق اس واسطے انہا چونچ اختلاف اس واسطے انہا چونچوں ایک بھی نہیں جی رہا حیات طیبہ رسول اللہ موجود ہوئے ابو حنیفہ پاک رسول اللہ ویسال تو ستر سال بعد پیدا ہوئے بولو امام مالک سرکار دے دنیا تو پردہ کرن تو چوراسی سال بعد پیدا ہوئے اے امام شافی چوراسی سال بعد امام مالک پاک رسول اللہ ویسال تو سو سال بعد پیدا ہوئے آمد بن حنبل سرکار دے دنیا جانا تو ڈیڑھ سو سال بعد پیدا ہوئے لہا پوچھا اپنے ضمیر تو نماز نبی دی سنی سنائی چاہی دیا یا اکھاں ویکھی چاہی دیا یہ سنی سنائی چاہی دیا تو انہاں ٹوڑ جا تو انہاں کولو لینی ہیں جنہاں نانے دی کڑھتے بے کے رکھی ہے پھر تنفقہ آلِ محمد تیامنا پیگا سیو تیرے مرضی تیری دینی جبر کوئی نہیں مسلطِ کھلون تو پہلے کعوے علموں کر کے باوضو ہو کے اپنے ضمیر تو پوچھیں ہاں جس طریقے نال تو نماز پڑھنے لگے ہیں اکی دیاکھے پڑھنے لگے ہیں نبی دی نماز کیا جد امام دیاکھے پہ لگنے ہیں اس زندگی جساڑے نبی نو پڑھ دیاں بیکھے ہیں بس اتنی ملت اپنے ضمیر تو پوچھیں کہ نماز تو کتھو لے رہے ہیں